ایک ساتھ دو ہزار انیس آج بابا کے مہاوا کیے ہیں میٹھے بچے دہ ابیمان آسوری کریکٹر ہے اسے بدل دہوی کریکٹرز دھارن کرو تو راون کی جیل سے چھوٹ جائیں گے سیون ویلیوز دھارن کرنے ہی پڑے گی پرشن ہے ہر ایک آتما اپنے پاپ کرموں کی سزا کیسے بھوکتی ہے اور اس سے بچنے کا سادھن کیا ہے اتر ہے ہر ایک اپنے پاپوں کی سزا ایک تو گرب جیل میں بھوکتے ہیں دوسرا راون کی جیل میں انیک پرکار کے دکھ اٹھاتے ہیں اسی دنیا میں دکھ دکھ جب بھی آپ دکھی ہو رہے ہو سنبھلو آپ سزا کھا رہے ہو راون کے سزا مر رہے ہو دکھ ہو پریشان ہو کوئی بھی انٹینشن ہے اس لئے سنبھلو سزا کھا رہے ہو کیونکہ بابا آیا ہے تم بچوں کو ان جیلوں سے چھڑانے تو ان سے بچنے کے لئے ایک علاج ہے سیولائزڈ بنو ابھی انسیولائزڈ ہیں بس سیولائزڈ بنو سیون ویلیوز کے لئے دھارن کرو اوم شانتی ڈراما کے پلین انسار باپ بیٹھ سمجھاتے ہیں باپ ہی آ کر راون کی جیل سے چھڑاتے ہیں کیونکہ سب کرمینل یعنی پاپ آتمائے ہیں ساری دنیا کے منش ماتر کرمینل ہونے کے قارن راون کی جیل میں ہیں پھر جب شریر چھوڑتے ہیں تو بھی گرب جیل میں جاتے ہیں تو باپ آ کر دونوں جیلوں سے چھوڑاتے ہیں پھر تم آدھا قلب راون کی جیل میں بھی نہیں اور گرب جیل میں بھی نہیں جائیں گے کیونکہ تم جانتے ہو باپ دھیرے دھیرے پرشارت انسار سارا کھیل ہماری ایفرٹس کا ہے کتے ایفرٹس کرتے ہو بابا کچھ نہیں کرتا بابا صرف گیان دیتا ہے ایفرٹس ہم نے کرنے ہی ہے تم جانتے ہو باپ دھیرے دھیرے پرشارت انسار ہمیں راون کی جیل سے اور گرب جیل سے چھوڑاتے رہتے ہیں تو باپ بتاتے ہیں کہ تم سب کرمینل ہو تم سب کرمینل ہو راون راج میں پھر رام راج میں سب سیولائزڈ ہوتے ہیں کوئی بھی بھوت کی پرویشتہ نہیں ہوتی دے کا اینکار آنے سے ہی پھر اور بھوتوں کی پرویشتہ ہوتی ہے پہلے باڑی کوئی سے جائے گی پھر باقی بکار ساتھ ساتھ آ جائیں گے اب تم بچوں کو پرشارت کر کے پرشارت کیا ہمارا دے ہی ابیمانی بننا اور جب ایسے یعنی لکشمی نرائن بن جائیں گے تب ہی تو دیوتا کہلائیں گے ابھی تو تم برہامن کہلاتے ہو راون کی جیل سے چھڑانے کے لیے باپ آ کر پڑھاتے بھی ہیں اور جو سب کے کریکٹرز بگڑے ہوئے ہیں وہ سدھارتے بھی ہیں تو آدھا کلب سے کریکٹرز بگڑتے بگڑتے کیا ہوا بہت بگڑ گئے ہیں اس سمیں ہیں ہی سب کے تمو پردھان کریکٹرز دیوی اور آسوری کریکٹرز میں بروبر رات دن کا فرق ہے تو باپ سمجھاتے ہیں اب پرشارت کر اپنا دیوی کریکٹرز بنانا ہے تب ہی تو آسوری کریکٹرز سے چھوڑتے جائیں گے آسوری کریکٹرز میں ہے دے ابیمان نمبر ون تو دے ہی ابیمانی سول کانشنس کے کریکٹرز کبھی بگڑتے ہی نہیں تو سارا مدار کریکٹرز پر ہے آج کا سارا مدار کریکٹرز پر ہے آپ کا چریتر کیسا ہے کریکٹر کیسا ہے سارا مدار اس پر ہے اب دیوتاؤں کا کریکٹر کیسے بگڑتا ہے جب وہ وام مارگ میں جاتے ہیں ارزاد وکاری بنتے ہیں تب ہی تو کریکٹرز بگڑتے ہیں پروف کیا دکھایاں پر جگرنات کے مندر میں ایسے ایسے چتر دکھائے ہیں وام مارگ کے یہ تو بہت ورشوں کا پرانا مندر ہے ڈریس آدھی دیوتاؤں کی ہے دکھاتے ہیں دیوتا وام مارگ میں کیسے جاتے ہیں تو پہلی پہلی کرمنیلٹی ہے ہی یہ یعنی کام چتہ پر چڑھتے ہیں پھر رنگ بدلتے بدلتے بلکل کالے ہو جاتے ہیں پہلے 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 گورڈن ایج میں ہیں سمپورن گورے پھر دو کلہ کم ہو جاتی ہے تریتاؤں کو سورگ نہیں کہیں گے وہ ہے سیمی سورگ تو بابا نے سمجھایا راون کے آنے سے پانچ وکاروں کے آنے سے ہی تمہارے اوپر کٹ چڑھنا شروع ہوئی ہے پورے کرمنیل آنت میں بنتے ہو کلیوں گانت میں تو پورے کرمنیل بن گئے ابھی ہنڈر پرسنٹ کرمنیل کہیں گے ہنڈر پرسنٹ وائس لیس تھے نیر وکاری تھے پھر ہنڈر پرسنٹ ویشیس بنے وکاری بنے اب باپ کہتے ہیں سدھرتے جاؤ اب بابا کہتے ہیں سدھرتے جاؤ یہ راون کا جیل بہت بڑا ہے سب کو کرمنل ہی کہیں گے کیونکہ راون کے راج میں ہے نا تو رام راج اور راون راج کا تو دنیا کو پتہ ہی نہیں ہے ابھی تم پرشارت کر رہے ہو رام راج میں جانے کا اب سمپورن تو کوئی بنا نہیں ہے فرقی ہے پھر کوئی فرسٹ کلاس کوئی سیکنڈ کوئی تھرڈ میں ہے سب کیسے چیزیں الگ الگ ہے اب باپ پڑھاتے ہیں دیوی گون دھارن کراتے ہیں تو دے ابیمان تو سم میں ہے اب جتنا کیسے کتم ہوگا دے ابیمان دے ابیمان کیسے کتم ہوگا ایک کی طریقہ پتہ آیا جتنا جتنا تم سرویس میں لگے رہیں گے اتنا اتنا دے ابیمان کم ہوتا جائے گا سرویس کرنے سے ہی دے ابیمان کم ہوگا دے ہی ابیمانی بڑی بڑی سیوائیں کریں گے بابا دے ہی ابیمانی ہے تو کتنی اچھی سرویس کرتے ہیں سبھی کو کرمنل راون کی جہل سے چڑھائے صدگتی پرابت کرا دیتے ہیں اور وہاں صددی ہوگی ستیوں میں چلے گے پھر وہاں دونوں جیل نہیں ہوگی یہاں ڈبل جیل ہے اور ستیوں میں نہ کوئی کوٹ ہے نہ پاپ آتمائے ہیں نہ ہی تو راون کی جیل ہی ہے راون کی ہے بے حد کی جیل سبھی پانچ ویکاروں کی رسیوں میں بندے ہوئے ہیں اور اپرم اپار دکھ ہے اور دن پردے دن دکھ وردی کو پاتا رہتا ہے جتنے بھی کاروں میں جاتے رہیں گے سوچتے ہیں اچھا ہوگا اچھا ہوگا اور بھی برایاں دکھ کی اشانتی تو آنے آنے ہیں اب ستیوں کو کہا جاتا ہے گولڈ اینج گولڈ پھر پیور گولڈ کی طرح تھے پھر تیتہوں کہتے ہیں سلور ایج ستیوں والا سکھ تیتہ میں نہیں ہو سکتا دکھ نہیں ہے پھر اتنے بھی سکھ نہیں ہو سکتا کیونکہ آتما کی دو کلہ تو کم ہو جاتی ہے آتما کی کلہ کم ہونے سے شریر بھی ایسے ہی ہو جاتے ہیں تو یہ سمجھنا چاہیے کہ برو بر ہم راون کے راج میں دیہ ابیمانی بن پڑے ہیں اب باپ آیا ہے راون کی جیل سے چھڑانے کے لیے آدھا کلب کا دے اب ایمان نکلنے میں اب دیری تو لگتی ہے نا بابا آیا اور سودھ جائیں گے ٹائم تو لگتا ہے اور وہ بھی بہت محنت کرنی پڑتی ہے جلدی میں جو شریر چھوڑ گئے وہ پھر بھی بڑے ہو کر آئیں کچھ گیان اٹھا سکتے ہیں اب جتنا دیری ہوتی جاتی ہے تو پھر پرشارت تو کر نہ سکے کوئی مرے پھر آ کر پرشارت کرے سو تو جب آرگنز بڑے ہو سمجھدار ہو تب ہی تو کچھ کر بھی سکے دیری سے جانے والے تو کچھ سیکھی نہیں سکیں گے اب جتنا سیکھیں اتنا سیکھیں اس لیے جو سیکھ لیا اس لیے اس لیے مرنے سے پہلے پرشارت کرنا چاہیے اپنے آپ کو چیک انڈ چینج پہ لگا دو صرف اور جتنا ہو سکے اس طرف آنے کی کوشش کریں گے اس طرف آنے کی کوشش ضرور کریں گے اس حالت میں بہت آئیں گے جھاڑ وردھی کو پائے گا سمجھانی تو بہت سہج ہے تو باب نے کہا بامے میں باپ کا پرچے دینے کے لیے چانس بہت اچھا ہے کیا پرچے کے دینے ہیں یہ ہم سب کا باپ ہے اور باپ سے ورسا تو ضرور سفر کا ہی چاہیے ہی ہی هیونی گارڈ ویدر ہیون کا ورسا تو دے گئی تو کتنا سہج ہیں دل اندر گد گد ہونی چاہیے یہ ہم کو پڑھانے والا ہے یہ باپ ہم کو پڑھانے والا ہے یہ ہماری ایم اوبجیکٹ ہے ہم پہلے صدگتی میں تھے پھر درگتی میں آئے اور پھر درگتی سے صدگتی میں جانا ہے کیا کرے اس کے لیے شبابا کہتے ہیں مام اکم یاد کرو تو تمہارے جنم جنمانتر کے پاپ کٹ جائیں گے پچھلے جتنے بھی جنم پاپ تھے ساری کٹ جائیں گے تم بچے جانتے ہو جب دعا پر میں راون رج ہوتا ہے تو پانچ وکار روپی راون سرویہ پی ہو جاتا ہے اب جہاں وکار سرویہ پی ہے سمیں ہیں وہاں باپ سرویہ پی کیسے ہو سکتا ہے سبھی منشع پاپ آتمائیں ہیں نا باپ سمکھ ہے تبھی تو ایسے کہتے ہیں کہ میں نے کہا ہی نہیں ہے الٹا سمجھ دے گیا ان کو ہم نے پھر وکاروں میں چلے گئے گرتے گرتے اور گالیاں دے دی وہاں کو گالیاں دے دی کہ تو وہ سرویہ پی ہے کتنے بھی لے سمیں ہیں اس سے ہمارا حال ہوا ہے کرسچن لوگ بھی جانتے ہیں کہ پانچ زار ورش پہلے بھارت سورگ تھا اور سبھی ستوں پردھان تھے بھارت واسی تو لاکھوں ورش کہہ دیتے ہیں کیونکہ تمو پردھان بدھی بن پڑے ہیں وہ پھر نہ اتنا اونچ بنے نہ اتنا نیچ بنے ہیں وہ تو سمجھتے ہیں بھروبر سورگ تھا باپ کہتے ہیں یہ ٹھیک کہتے ہیں کرسچن نے بولا بھروبر سورگ تھا بابا کہتے ہیں یہ ٹھیک کہتے ہیں پانچ زار ورش پہلے بھی میں تم بچوں کو راون کی جیل سے چھڑانے آیا تھا اب پھر چھڑانے آیا ہوں آدھا قلب ہے رام راج اور آدھا قلب ہے راون راج تو بچوں کو چانس ملتا ہے تو سمجھانا چاہیے جب بھی کوئی چانس ملے سمجھانا چاہیے بابا بھی تم بچوں کو سمجھاتے ہیں بچے ایسے ایسے سمجھاؤ اب اتنے اپرم اپار دکھ کیوں ہوئے ہیں پہلے تو اپرم اپار سکھ تھے جب ان لکشمی نارائن کا راج تھا یہ سرگن سمپن تھے اب یہ نالج ہے ہی نر سے نارائن بننے کی یعنی پڑھائی ہے اور اس پڑھائی میں اس پڑھائی میں کیا ہوتا ہے ان سے دیوی کریکٹرز بنتے ہیں دیوتاوں کے کریکٹرز بنانے کے لیے یہ پڑھائی ہے اس سمجھ راون کے راج میں سب ہی کے کریکٹرز بگڑے ہوئے ہیں سب کے کریکٹرز صدارنے والا تو ایک ہی رام ہے اس سمجھ کتنے دھرم ہے منوشیوں کی کتنی وردی ہوتی رہتی ہے ایسے ہی وردی ہوتی رہے گی تو پھر کھانا بھی کہاں سے ملے گا سارے پیڑوں کو اگری کلچر کو سارا مکان بنا رہے بلڈنگ بنا رہے بلڈنگ بنا رہے کھانا بھی کہاں سے ملے گا ابھی ہونے والا ہی ابھی بہت بری طرح سے اناج ملنا والا نہیں ابھی پہلے پرپیر ہے نا پہلے اب گھر آ رہے ہیں پانی کا تو سارے ہو ہی رہے پانی ہے ہی نہیں ہاں ہے نا کھانا بھی ملے گا نہیں ستیوں میں تو ایسی باتیں ہوتی نہیں وہاں دکھ کی کوئی بات ہی نہیں یہ کلیوگ ہے دکھ دام سب وکاری ہیں وہ ہے سکھ دام سب ہی سمپورن نرکاری ہیں گھڑی گھڑی انہوں کو یہ بتلانا چاہیے تو کچھ سمجھ جائیں باپ کہتے ہیں میں ہوں پتت پاون پتتوں کو پاون بنانے والا بس مجھے یاد کرنے سے تمہارے جنم جنمانتر کے پاپ کٹ جائیں گے اب باپ کیسے کہیں گے ضرور شریف دھارن کر کے بولیں گے نا پتت پاون سرو کا صدق داتا ایک باپ ہے ضرور گر وہ کسی رت میں آیا ہوگا تو باپ کہتے ہیں میں اس رت میں آتا ہوں جو اپنی جنموں کو نہیں جانتے تو باپ سمجھاتے ہیں یہ چوراسی جنموں کا کھیل ہے جو پہلے پہلے آئے ہوں گے وہی آئیں گے ان کے ہی بہت جنم ہوں گے پھر کم ہوتے جائیں گے سب سے پہلے دیوتائیں آئے بابا بچوں کو بھاشن کرنا سکھلاتے ہیں کہ ایسے ایسے سمجھانا چاہئے اچھی رتی یاد میں رہیں گے دے اب ایمان نہیں ہوگا تو بھاشن اچھا کریں گے کیونکہ شیو بابا دے ہی اب ایمانی ہے نا کہتے رہتے ہیں بچے دے ہی اب ایمانی بھو بابا نے بریس کر دیا ہمارے کو کس سے دے ہی اب ایمانی بھو کوئی وکار نہ رہے کوئی وکار نہ رہے اندر میں کوئی شیطانی نہ رہے تمہیں کسی کو بھی دکھ نہیں دینا ہے اور کسی کی نندہ نہیں کرنی ہے کسی کی برائی بھی نہیں کرنی تم بچوں کو کبھی بھی سنی سنائی باتوں پر وشواس نہیں کرنا چاہیے باپ سے پوچھو یہ ایسے کہتے ہیں کیا سکتے ہیں بابا بتا دیں گے نہیں تو بہت ہیں جو جھوٹی باتیں بنانے میں دیری نہیں کرتے ہیں پھلانے نے تمہارے لیے ایسے ایسے کا سنا کر ان کو ہی کھا کر دیں گے بابا جانتے ہیں ایسے بہت ہوتا ہے الٹی سلٹی باتیں سنا کر دل کو خراب کر دیتے ہیں اس لیے کبھی بھی جوٹی باتیں سن کر اندر میں جلنا نہیں چاہیے کوئی کسی بارے برا برا ہے جیلسی نہ اس کے بارے کبھی بھی کیا کرو پھر اسے پوچھو فلانے نے میرے لیے ایسے کہا ہے فلانے نے میرے لیے ایسے کہا ہے اندر صفائی ہونی چاہیے اور کئی بچے سنی سنائی باتوں پر بھی آپ پس میں دشمنی رکھ دیتے ہیں ارے باپ ملا ہے تو باپ سے پوچھنا چاہیے نا برمہ بابا پر بھی بہتوں کو وشواس نہیں ہوتا شب بابا کو بھی بھول جاتے ہیں ارے باپ تو آئے ہیں سب کو اونچ بنانے پیار سے اٹھاتے رہتے ہیں ایشور یہ مت لینی چاہیے نشچہ ہی نہیں ہوگا تو پوچھیں گے ہی نہیں تو ریسپانڈ بھی نہیں ملے گا رات کو بابا کو بتاؤ گئے سارے باتیں اسیورے مرلی میں بھی نہیں آئے گا باپ جو سمجھاتے ہیں اسی کو دھارن کرنا چاہیے بابا نے کہا دیا بس بابا نے کہا ٹھیک ہے پھر کسی نے کیا بولا کیا بولا سمپل سے اگر آپ سپشٹ ہو تو پوچھ لو سے کوئی ایسے سے اس نے کہا تھا آپ کے بارے میں ایسی بات ہے پوچھ لو اور جو جھوٹ بولتے ہیں نا جو جھوٹ بول رہا ہوں وہ ساتھ بجروب بولے گا میں تیرے کو بتا رہی ہوں بات نہ کرنا کسی سے اب جو پول دے نا یہ کسی کو بولنا نہیں کسی سے بات نہ کرنا میں تیرے کو بتا رہی ہوں سمجھ لوگی دال میں کالا نہیں ہے وہ دال ہی کالی ہے تم بچے شریمت پر وشیو میں شانتی ستھاپن کرنے کے نمیت بنے ہو ایک باپ کے شوائے اور کوئی کی مت اونچے تے اونچی ہوئی نہیں سکتی اونچے تے اونچ مت ہے ہی بھگوان کی جس سے مرتبہ بھی کتنا اونچا ملتا ہے باپ کہتے ہیں اپنا کلیان کر اونچ پد پاؤ اور مہارت ہی بنو پڑھیں گے ہی نہیں تو کیا پد پائیں گے یہ ہے کلپ کلپانتر کی بات ستیوں میں داس داسیاں بھی نمبر وار ہوتے ہیں باپ تو آئے ہیں اونچا بنانے پرنتو پرنتو کیا ہو گیا پڑھتے ہی نہیں ہیں تو کیا پد پائیں گے پرجا میں بھی تو اونچ نیچ پد ہوتے ہیں نا یہ بدھی سے سمجھنا ہے منوشیوں کو پتہ نہیں پڑھتا ہے کہ ہم کہاں جاتے ہیں اوپر جاتے ہیں یا نیچے اترتے جاتے ہیں باپ آگر تم بچوں کو سمجھاتے ہیں کہاں تم گولڈن سلور ایج میں تھے کہاں آئرن ایج میں آئے ہو اس سمیں تو منوشی منوشی کو کھا لیتے ہیں اب یہ سبھی باتیں جب سمجھیں تب کہیں کہ گیان کس کو کہا جاتا ہے کئی بچے ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیتے ہیں اچھے اچھے سینٹرز کے اچھے اچھے بچوں کی کرمنل آئی رہتی ہے فائدہ نقصان عزت کی پرواہ تھوڑے ہی رکھتے ہیں تو مول بات ہے ہی کرمنل آئی کی باپ سمجھاتے ہیں کام مہاشترو ہے ان کو جیتنے کے لیے کتنا ماتھا مارتے ہیں کیونکہ مول بات ہے ہی پویترتہ کی اس پر ہی کتنے جھگڑے ہوتے ہیں اور باپ کہتے ہیں یہ کام ہی مہاشترو ہے ان پر جیت پہنو تب ہی تو جگت جیت بنیں گے دیوتائیں سمپورن نروکاری ہے نا آگے چل سمجھ ہی جائیں گے ستھاپنا وہ ہی جائے گی اچھا میٹھے میٹھے سکھی لدے بچوں پرتی مات پتہ باپ دادا کا یاد پیار اور گوڈ مارننگ روحانی باپ کی روحانی بچوں کو نمستے روحانی بچوں کی روحانی باپ کو نمستے دھارنا کے لئے مکہ سار ہے کبھی بھی سنی سنائی باتوں پر وشواس کر کے اپنی ستھتی خراب نہیں کرنی ہے یہ بہت جاننا بات کا اندر میں صفائی رکھنی ہے اور جھوٹھی باتیں سن کر اندر میں جلنا نہیں ہے جیلسی نہ ہو جائے تو کہہ کرو اس شوریمت لے لینی ہے بابا کو بہت بابا ایسے ایسے ہے بتاؤ کیا ہوگا بابا بتا دے گا کیا ہے تو چاہیے اس شوریمت لے لینی ہے دوسرا ہے دہی ابیمانی بننے کا پورا پرشارت کرنا ہے کسی کی بھی نندہ نہیں کرنی ہے کسی کی بھی نندہ نہیں کرنی ہے فائدہ نقصان اور عزت کو دھیان میں رکھتے ہوئے کرمنل آئی کو ختم کرنا ہے اور باپ جو سناتے ہیں اسے ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکالنا نہیں ہے دنیا کی بات ایک سنو نکالنا اس نے کہہ دیا کوئی بات نہیں سن لو ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے بس بابا کی بات دونوں کانوں سے سننی ہے وردان نشجے اور نشے کے آدھار سے ہر پرستیتی پر ویجے پرابت کرنے والے سدھی سروپ بھو نشجے اور نشے کے آدھار سے ہر پرستیتی پر ویجے پرابت کرنے والے سدھی سروپ بھو جب آپ کو سیون ویلیوز کے نشجے ہوگا اور نشہ ہوگا تو کوئی بھی پرولم آپ کو ڈسٹرم نہیں کرسکتی کوئی بھی بات آپ کو ڈسٹرم نہیں کرسکتی اس پر ویجے پاؤ گے پاؤ گے اور کیا پر کہیں گے سدھی سروپ سفلتا سروپ بھو 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 یوگدارہ اب ایسی سدھی پرابت کرو جو اپرابتی بھی پرابتی کا انبھاو کرائے نشجے اور نشہ ہر پرستیتی میں ویجے بنا دیتا ہے آگے چل کر ایسے ایسے پیپر بھی آئیں گے جو سوکھی روٹی بھی کھانی پڑے گی ابھی جب بوجن ویس کرتے ہیں پیان دیتے ہیں ان کو بعد میں سوکھی روٹی کھانی پڑے گی لیکن نشجے اور نشہ اور یوک کے سدھی کی شکتی سوکھی روٹی کو بھی نرم بنا دے گی پریشان نہیں کرے گی رہے گا گاڑی کرا ہو جائے گی تو پھر بھی ادھار نبرانہ یعنی کرنا کہا ہے سلوگن نمیت بن انسٹرومن بن کر یتھارت پاٹ بجاؤ تو سرو کے سیوکی مدد ملتی رہے گی انسٹرومن بن کے بابا رہے ہیں انسٹرومن بابا بن رہے ہیں مجھے پاٹ بجانے کو کائے بجا رہا ہوں دکسائیوں کی مدد ملتی رہے گی اوم شانتی میٹھے بچے